اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے جوشیلا چکن چرگا بہت ہی مسئے دار اور بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ اور یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کو اچھی لگے لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس ریسیپی کو آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تک کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو فری میں دیکھنے کو آپ کو ٹائم پر مل سکیں میری ریسیپی سے بہت ہی سادہ بہت ہی آسان ہوتی ہوں اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بہت ہی کم سامنے میں جھٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے تو یہاں میں نے ایک فل سائز کا چکن لیا ہے ایک کلو اور چار عدد ہری مرچیں لی اور ان کا اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ایک فریش لیمو لیا اس کو ہم دو دفعہ میرینیٹ کریں گے ہم ابھی اس میں لیون جوز ڈالیں گے اور ہم ہم سیکنڈ مرینیٹ میں اور فور ٹیبل سپون میں یہاں دہیں لیا اور ایک ٹیبل اور دو ٹیبل سپون بھڑھ کے میں نے لسہ ندرہ کا پیسٹ دیا تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھڑھ کے ون ٹی سپون میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہیں سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں کام اور زیادہ جتنا آپ پسند کرتے ہیں تو میں نے ایک ٹیسپون ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی دہیں کچھے سے میں نے پھٹ دیا ہے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے میں نے چار ادھا تھاڑی مرچے دی اور ان کا پیسٹ بنا لیا آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ چیلی پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کریں کم کرتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں فریش لیمون ایڈ کریں گے ہاتھوں کچھے سے دھو کے بہت ہی اچھے سے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے مکس کریں گے سبھی مسالوں کو چکن کے اوپر اپلائے کریں گے یہ جو ہم نے ٹک لگا ہے ان کے اوپر بہت اچھے سے ہم مسالوں اندر ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کچھ اس طرح سے ٹک لگا کے مسالہ بہت اچھے سے اندر کی طرف بہت اچھے سے ہم ان کو لگائیں گے اندر کی طرف اس طرح سے اور مسالہ بہت اچھے سے میں نے اس کو لگا دیا مرینیٹ کے لیے ہم اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب ہم ریڈ کریں گے سیکنڈ مرینیشن 1 ٹیبل سپون میں اس میں کشمیری مرش پاورڈر 1 ٹی سپون گرہ مسالہ ہوم میٹ سالٹ ہسوے ذائقہ پہلے مرینیشن ہم اس میں ہمیں آئڑ کر سکتے ہیں تو ہافٹی سپون میں آئڑ کر رہی ہوں 2 ٹیو پینچ میں اس میں آئڑ کروں گی آرنج فوٹ 2 ٹیبل سپون آئڑ کروں گی آئڑ کر سکتے ہیں آئڑ کریں آئڑ کریں آئڑ کریں چھیکن کا کلر بہت بڑھی آئے گا آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں پسند تو آپ مت داریے چھیکن ہم یہاں سے اٹھائیں گے اس کا پانی اچھے سے نوچر جانا چاہیے جو ہے یہ مسالہ جو بچا ہے وہ ہم نہیں اٹھ کریں گے یہ چھیکن یہاں سے اٹھائیں گے اور ڈائریکٹ سیکنڈ میں ڈال لیں گے جو یہ جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا ہے بہت ہی اچھے سے ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو اپلائے کریں گے ڈلٹم پلٹم کریں گے اس کے اندر اس طرح سے بہت اچھے سے اس کو یہ لگ جانا چاہیے اس طرح سے بہت ہی اچھے سے ہم ان سٹرپس میں لگائیں گے یہ سبی طرف ایک دفعہ پھر اس کی سائٹ کو ہم چینج کریں گے تانگوں سے پکڑ گیا اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب ہم اس جوشیلے چڑگے کو میرینٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں ہم نے گھل پین لیا ہے فلیم کو اون کیا ہے ایٹ کروں گے اس میں کوکنگ اوئل 3 تیبل سپون پین کو پھرا سامن ایسے کریں گے سبی طرف اوئل لائنوں میں اچھے سے گرل کے اوپر دیکھیں جب پین گرل بہت اچھے سے پتہ چلے کہ گرم ہو گیا ہے اس طرح سے ہیٹ چیک کریں گے اور فلیم کو اس کے بعد ہم میٹیوم کر دیں گے اور یہاں ہماری چکن اور چڑگا یہ دیکھیں بہت زبردست جو شیلہ چڑگا میرینٹ ہو چکا ہے اس طرح سے ہم پینگو سے اور اس طرح سے ہم اٹھائیں گے اس کو یہ مصالے میں بھیگا ہوا اور اس طرح سے ہم پھرا ڈال دیں گے گرل پین سے امزا فلیم ہم یہاں میڈیوم رکھیں گے میڈیوم فلیم کے اوپر ہم اس کو کھونے دیں گے تقریباً 25 مینٹس کے لئے ایچ سائیڈ کو میڈیوم فلیم پر بھی ہوتے ہوئے جس کو 25 مینٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کرتے ہیں اس طرح سے ہم اٹھائیں گے اس طرح سے ہم اٹھائیں گے اس طرح بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اور پیئر پولی اس کو چھوٹنا بھی نہیں چاہیے اور بہت سوکلی یہ سائیڈ بھی چینج ہو جائے اس طرح سے ہم اٹھائیں گے اور پیانی لچے چینج چونے اس طرح سے ہم اٹھائیں گے اور اس طرح سے کھلا لیں گے اس طرح سے کھلا لیں گے یہ دیکھیں بہت زبردخ کوئی لورہ بہت اچھے سے چوشیلے کی ترند چوشیلے کی ترند دیکھیں پکڑا 25 منٹ سے ہم اس سائٹ کو بھی دیں گے اچھے سے تاکہ چکن بہت اچھے سے زبردست اندر سے خوب ہو جائے فلم یہاں بلکل ہم میڈیم رکھیں گے سلو میڈیم ریسیپی اچھی لگے لائک ضرور کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور 25 منٹ سے ہم اس سائٹ کو بھی دیں گے اچھے سے ہاں چکن جو شیلہ چلگا اندر تک خوب ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست جھٹ سے ریڈی ہو رہا ہے چٹ پٹے مکالوں کے ساتھ بہت ہی پیاری کشکروں میں آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو اس تھا اول سائٹو بڑھتی نارو پڑھا گیا وہ ہم ایک سپون کی مدد سے اس طرح سے اوپر اس کے دلتے ہم جائیں گے تاکہ اوپر سے بھی زبردست سوفٹ رہے اور ایک تم سوفٹ اور فریمی ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے ہم اوپر دالتے جائیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی سوپٹ لی اپنی جگہ سے سلائٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے بہت ہی اچھے سے یہ گرل لیچے سے ہو چکا ہے تو ایک تم پرپیکٹ جھک ہو چکا ہے یہ چلگ جوشیلہ چرگا تو بس اب ہم اس کو سرف کرنے کے لیے ڈش آف کریں گے پلیم کوم یہاں کریں گے اور اس کو سرف کرنے کے لیے نکالیں گے پلیٹ میں تو یہ دیکھیں جوشیلہ چرگا ایک تم ریڈی ہے زبردست مصالوں سے بڑا ہوا من پسند کی صلاحات بنائیے اور یہ میں نے کیرے کا رائطہ بنایا ہے اور اس کا لنک میں نے یوٹیوب پہ دیا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے چرگے کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہے ریسی بھی اچھی لگے لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ فیز موسیقی